علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی ون وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کی اگر سب ڈوین کی جائے تو قرآن حکیم میں کل سات منازل ہیں جو صحابہ اکرام کے دور میں اسٹیبلش ہو چکی تھی کیونکہ صحابہ اکرام علی بن دوان کے دور میں یہ اسٹیبلش تھا کہ قرآن حکیم وہ ایک مصف کو سات دن کے اندر مکمل کرتے تھے ترمزی میں حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حقی ادا نہیں کیا یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی ہے اور جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا سواب کھٹ دے رہے ہیں آپ سمجھ لو صحابہ کو کہا جا رہا ہے تین دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا تو تین دن میں صحابہ اکرام قرآن مکمل کرتے تھے یا سات دن کہتا تو اب سات دن کے لیے پھر انہوں نے اپنی منزلیں مقرر کر لی یہ منزل کا لفظ آپ بھی آج کل وہ بزرگوں کے وظائف کی کتابیں بھی ہیں وہ منزلیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تصوف کی اتنی منزلیں تیہ کر لی ہیں لفظ قرآن سے پکڑا ہے صحابہ اکرام کے دور میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جس نے سات دن کے اندر قرآن ختم کرنا ہے نا اس کے لیے انہوں نے ثانی کر کے نا ایکویلی ڈیوائیڈ کر کے آل موسٹ ایکویلی ڈیوائیڈ کیا ہنڈر پرسن نہیں اور چونکہ یہ صحابہ اکرام کی ڈیوین تھی اس میں آپ کو پھر اس طرح کی خامی نظر نہیں آئے گی جو پاروں کی ڈیوین میں نظر آئی ہے وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا اگر سورہ فاتحہ کو آپ قرآن کا مقدمہ مان لیں پریفیس ہے نا ظاہر ہے تو پہلی منزل کے اندر تین سورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ دیکھیں کتنی یہ زبرد ایونلی چل رہا ہے اور ساتویں میں پیسٹ سورتیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے تیرہ کو پانچ سے ضرب دیں تو سکسٹی فائیل یہ صحابہ اکرام نے اور یہ جو انہوں نے ڈیوین کیا ہے اس سے آل موسٹ قرآن کے ساتھ برابر حصے بن جاتے ہیں اگر کسی نے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو ہفتے والے دن اگر وہ ہفتے سے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پہلی منزل مکمل کرے اتوار کو دوسری کرتے کرتے تو جمعہ والے دن اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا تو یہ منازل کا سسلہ کیا گیا